پیرانوں فقیران میں لولے سب روانو السلام علیکم جی تسی دیکھ رہے ہو فقیری رنگ چینل ایک کرے پھر حاضران آپ دی خدمت دے بیچ اجدہ پیغام لے کے اجدہ اس پیغام دے بیچ آپ دیرنگل سنجی کرنگا کہ روحانیت تیڑا سفر ہے اے دے بیچ چار رکابٹاں جیڑیاں انسانوں خاص کر کے اندھیاں نے او کیڑیاں رکابٹاں نے انہاں تو بچیا کے میں جانا چاہی دا کہ او کیوں اجدہ اس پیغام دے بیچ آپ دیرنگل سنجی کرنگا تو آس کرنگا کہ آپ جنہوں اجدہ اس پیغام بچوں کو اس سکھنن کو جنہاں کو جرور ملے گا تو پیغام پورا جرور سننا چنگا لگے لائک شیئر کمیٹ جرور کرنا جی آؤ اجدہ پیغام شروع کر دیئے اس کو دا دینا تے جو حرکتے مہر وان اور نگے بان ہیں روحانیت تا سفر یہ بہت اوکھا بھی ہے تے بہت سوکھا بھی ہے کیونکہ اس سفر دے بچ اور سنو بہت ساری مشکلہ دیئے انہااں مشکلہ تو بچنا پیندہ ایک بس شیطان تیسس ایک بس پیغام جیرین مشکلات سنو Baker نےdficer سو بچنا اگر اس نے انہاں مشکلہ ماں تو بچ گئے جیرین حالات پیدا ہوں دینا جیرین حالات سار لگے بچنی اگر اس نے انہاں حالات پیدا نہیں دینا یہ اجمائش سمجھ کے بچ گیا ہے کہ ساڑی اللہ دی طرف پہنجھ اجمائش ہو رہی ہے پرک ہو رہی ہے پھر تیسی روحانی دی سفر تی اگے صحیح طریقے دے نال بد رہے ہیں اگر اسی او سے کمڑ کے لیے دیوچ فس گئے جیڑیاں اجمائشن لیں جا رہی ہیں جیڑے مورے ساڑے ٹیچے رکھے جا رہے ہیں اگر اسی اونا دیوچی فس گئے جیڑے جا رہے ہیں پھر ساڑی روحانی دی سفر تیسی اگے ترقی نہیں کر سکتے چار چیزیں دیوچ پر مین جڑا جڑا وہ جدوری ہے اگر اسی باقی ساری انگلہ چھاڑے چار چیزیں دیوچ پرہ دے لیا تیسی روحانی دی جڑی ہے کدھی بھی انہوں پچھن لیا ساڑی اگے اگے جڑیاں بد نہیں ہے چار چیزیں کیڑیاں نہیں انہوں دیوچی پر پکل کر دیا تیسی دیکھو نمبر ایک تیسی ہے سب تو پہلے چار چیزیں دی ہے نمبر ایک تیسی ساڑی جوان ساڑے کان ساڑے ہاتھ تیسی ساڑیاں کھا یہ صوفی فقیرہ نے بہت بھیکینا سمجھایا ہے کہ اگر ایسی پہلا باقی گلہ ساری شاڑی کے پہلا چار چیزیں اپنے کنٹرولز کریے یہ چار چیزیں جنو پہلے نمبر تیسی ساڑی جوان ہے جوان دے میں چیزیں ہو جن دا کہ جیدوں اسی روحانیت دا جکر کر دیا کلمہ کر دیا تی ادھو سنوے ہو جن دا کہ او اس بقت پھر اسی کسی نو مارا نہیں کہنا کوئی ایس جوان نو پاک رکھنا جوان دے نار کسی نو گاڑی نہیں کرنی کسی نو برے شابد نہیں بولنے کسی نو کسی بارے برا نہیں بولنے ایس ایس جوان تو اسی کوئی بھی جیڑی گلت شابدہ گلت شابدہ کیونکہ جیئے ایس ایک پاس سے جکر کر دیا دوسرے پاس سے برائی کر دیا جاں گلت بول دیا گاڑا گھڑ دیا جاں کشور کر دیا تے او ساڑا جیڑا روحانیت سفر ہے او سبرتے بچے بہت بہت دیرکابٹ ہے او ساڑی کمائی جیڑی ہو ادھی ریجن دیا تو اسی طرح کے اپنی جبان نو جن نہ ہو سکتا تبا تو بہت پاک رکھنا چپ رہنا جیتے ہیں کہ جیتے پرانے صوفی فقیر اسیDe Afrar ہے آپ کہیں کر دے تھے وہ زیادہ خورے دو چھپ رہے ہیں portfolestä سی جیتے ہیں جیتے ہیں کوئی انہوں نے نمsize فچ کرنا ہو دیتے ہیں جہاں کوئی عملہ کرنا ہو دیا Já جگلا고요 جنگلان سے چل جانے آدی جنگلانref السی چل جانے ہوں چل جانے ہوں پھر دے کینام آئے ہو تے کوئی د Law ہے کہ آئی اس ائیدنیれる کیسے Fig香 جہاں کوئی غلط شعبتہ باری جوز کر رہے ہیں جہاں کوئی غلط گلہ کر رہے ہیں لوگ آج کل بہت نہیں تو کسی دی بارے کچھ کر رہے ہیں چکلیاں کر رہے ہیں آپ اوٹھو تور پیڑا جہاں کوئی غلط گلہ کر رہے ہیں تو اپنے کنہ کوئی غلط گلہ کر رہے ہیں اس کے بعد ساڑی ہاتھ نہیں ہاتھ میں ساڑی ایسی ہے کہ انہوں کوئی غلط گلہ کر رہے ہیں جہاں کسی دی لے کوئی غلط چیز کر دیئے جائے ناہے تھاندے ناڑکے سے لے کوئی برائی لکھی ہے جہاں برائی برییاں چیز جہاں کسی نے دیکھے آئیے جہاں کچھ برا کارکے کسی نے دیکھ دے یہ کوئی چیز جہاں کھراب چیز جہاں کچھ بھی جیت او چیز جہاں تھانا نکانیاں جیدے ناڑکا دی یہ بھی کسی نے کوئی نقصان ہو گئے تو یہ جہاں تینچی جہاں جہاں کتی ہے جوان دی کرنا دی دے ہتھان دی یہ تینچی جہاں جہاں نے یہ بھی اپنے روحانیت ترقی دے بیچ بہت زیادہ رکاپٹہ پیدا کر دی چوتھی جہاں جہاں دی اکھان دی جہاں جہاں دی یہ سب تو زیادہ نقصان اناڑا ہے کیونکہ جیتوں اسیں برائی دیکھنی ہیں تو ساٹھی اندر جانی ہیں تو اوہ نے اندر جا کے بدنا تو ساٹھا جہاں جہاں ختم ہو جانا ہاں کہنے پہلے جی نگا جیتے کل سلجن دی ہو معافہ جان بجھ کے دوبارہ نہیں پھر ہوتے جانے چاہیے دی تو ایسر کے یہ چیز دو بھجنا اکھان دو بھی بجنا ہے تانجو سانوں میں نقصان نہ ہو گئے کیونکہ اسی جکر کرنے آلے جنے انسان میں اوہ پھر حضرت لال شاہ واز کل اندر سیون بالے پیر اوہ کی گردہ ہندہ سی کہ اپنے گردے پچھے پتھنا دی ایک مانا پاکے نا توڑنو چکا آکے توڑھ دی ہندہ سی کہ ساٹھی اندرہ تھا لے ربے ساٹھی اوپر دنیا تے نگا نہ پاکے کسے انسان تے ساٹھی اندرہ نہ پاکے نا کسے جانا پرتے نا کسے انسان تے ساٹھی اندرہ تے ساٹھی اندرہ جمین تے روے تو اس طرح کے اپن اے چیز تو جرور بھجے نا اکھا نو بچا کر رکھنا ہے چار چچن جڑیاں نے اگر سینہ تے نا ہڑی ہڑی کنٹرول کرنا شروع کر لیا بولن تے سنتے دیکھن تے تے اے دے ناڑ ساٹھی بہت ساری روحان ہیں تے بھجان دیا پندرہ کا در کار کر دیکھ لیے یہ جکر کر دیئے تے انہوں اپا بھدائیے تے جنہوں کی اکھا نے ایک کال ہورن دیا جو کہ اپا کیسے دی کوئی برائی دیکھ لیے جہاں کیسے دی کوئی غلط چیز دیکھ لییا جہاں کیسے دی کوئی راج جان لیا تے وہ دو جنہوں نے سانجا کرنا دے ہی اکھا ہی نے سانجی اپا جوانا کر دن دے تے اکھا بھی پلی دے جوان بھی پلی دے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں بہت سارے کے اجکال تے سارے لوگ ہی گناہ کرتے ہیں بچنا پڑھنا ہونڈے لئے اکھا نے اپا کتھو کتھو پچاما کے پر پھر بھی جی اپا اس دنیا دے بچ رہ دے ہوئی بھی اپا بچ گا ہے تے سارنو دے دا فہج بہت ملدہ ایک باری مالک دے کرتے بچ ساری رسائی ہو جبے داتا ساری بہاں پھڑ لے بے تے رحمتاں تے کارمنبا جی دے نالو سارنو بہت روحانیتنو نواز دن دا پھر دنیا داری دے کام جی دے دا ایمی چٹکے دے نالی ہو جاندے نے تو اس در کے اپا یہ چیجاں تو بچنا اپا اپنی روحانیتنو قائم کرنا ذکر بندگی کریے ہر ویلے تے اپنے مرشد دے نال اپنے پیر دے نال جی دا پنا تو صبر قیم کریے داتا دی رحمت ہو جاندیا نظر کرم ہو جاندہ تے جڑیاں بھرائی میاں نے اپنے 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 کھڑ جاندیاں نے جی دو پا جی کر چلینے ہر ویلے جی کر کارنا ملک دی نظر دے بچ رہنا کام کار کار دے داتی دا نام جپنا اپنے مرشد دا اپنے پیر دا تے روحانیت جڑیا ہے وہ اپنے بہت دی رن دیا ہے بس یہ روحانیتنو خراب کرنے چار چیجاں اپنا ساندھیاں کیتے ہیں یہ نا چار چیجاں تو بچنا ہیں باقی ساری گیم جڑیاں ہو تو اسی سامجھ دیو اپا گئے بھی گئی ویلے گل کیتے ہیں اپا گئی ویلے یہ دن تھا کہ ایک بیر نے کہا کہ اپا بھی توسی یہ سانو بار بار دیڈا نا یہ ریپیٹ کران دے جا کر تا جو سانو جڑے ساڑا گناہ نہ ہوئے ہو کہندے بھی کہندی میں اکھان دی نال بہت گناہ کردہ سی تے جیدو توسی بار بار ریپیٹ کران دے جاتی تا جیدو بار بار سنکے کہ اکھان تو بچنا اکھان دے گناہ تو بچنا کہندی میں بہت صدر گیاں کہندی میں بہت صدر گیاں میں بہت مالک والا اپنا تیان لائے کہندی میں اکھان دی نال بہت گناہ کردہ اس کر کے اپنا بچنا ہے جن نہ ہو ساکتا بجیئے تے مالک دی نال اپنی لگن جوڑیئے تو آج لئے انہیں جالتا حضروں کے نمی بیڈنال تا تک لحق مرشد سچ مرشد